بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو یاکن اسٹین پری آپریٹیو ایویلویشن اینڈ منیجمنٹ آپریشن سے پہلے کیا کیا چیز ایویلویٹ کرنی ہے اور اگر کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو اس کو کس طرح منیج کرنا ہے یہ فرس چپٹر ہے جنرل سرجری کا یہ کیونکہ تھوڑا سا لیسٹ ایمپورٹنٹ ایک دو قویسٹن ہی آیا کرتا ہے اسی گندہ سے لیکن کرنا تو ہے نا ٹھیک ہے تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو جب کرونا کے ڈیلز تھے دوزار اکیس کا انڈ تھا ہاں تو تب میں اپنے بابا کو لیک گیا تھا جب انہیں پہلی دفعہ کارڈک اٹیک آیا تھا تو میں ان کو کارڈک سرجری کے لیے جو نا ہمیں کیبیج ریکمینڈڈ تھا کروڑی آٹری بائی پاس ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں جب انیس ٹھائٹی کے پاس گیا تو اس نے مجھے ساری ایویلویشن کر کے بتایا کہ سیونٹی فائی پرسنٹ چانس ہے ٹیبل ڈیتھ کا اس نے وہ کیسے مجھے بتایا اس نے وہ ساری پری اپریٹیو ایویلویشن کی جو جو ریسنٹلی چال رہے تھے باڈی کے اندر پرابلمز اس سارے کو ایویلویٹ کیا اور اس کی اندر یہی ہے تو ہمارا الٹی میٹ گول کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو بیڈیکل اسیسمنٹ ہے نا وہ ہم کرتی ہیں کہ ریڈیوز دی پیشنٹ سرجیکل این ایسٹیٹک موربیڈیٹی دیورنگ سرجری اور این ایسٹیزیا کے دوران ہمیں موربیڈیٹی کو کم کرنا ہے مورٹیلیٹی کو کم کرنا ہے اور اس کو واپس بھی لے گئے نشہ تو دے لیں گے ٹھیک ہے آپریشن تو کار لیں گے لیکن بشک ٹھیک آپریشن کار لو بندہ ہی نہ زندہ بچے تو کیا کرو گے آپ اس مندے کا آپریشن بھی پیسے بھی زائیہ وقت بھی زائیہ بندہ بھی زائیہ گھر والوں کے لئے علاقہ سے ٹراما تو اس کے اندر ہم میٹابولک اور انڈوکرائن چینجز جتنی بھی ہیں ڈیورنگ سرجری ٹھیک ہے ڈیپینڈنگ اپون ٹائپس ڈیپینڈنگ اپون سویرٹی کتنا سویر ہو سکتا ہے اور کس ٹائپ کا ہو سکتا ہے یہ ہم نے جاننا ہے اور اس کے بعد جتنی بھی کور موربیڈیز ہیں جو انیستیزیا سے حساس ریلیٹیڈ ہیں جو فیٹل ہو سکتی ہیں اس پیشنٹ کے لئے وہ ہم نے ساری کی ساری اس کے اندر ڈسکیشن کرنا ہے تو ہمارا پریمری گول کیا ہے ایڈنٹیفیکیشن کرنے میں ایک تو ہم نے جاننا وہ ڈاکومنٹیشن آف دی کنڈیشن جتنی بھی ہے وہ ہم نے کرنی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بجائز کے لکھنے کے ہمارا ٹائمز آیا ہو تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو پریمری گول ہے ایک تو ہم نے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے جو بھی کنڈیشنز ہیں اس کو لکھ لینا ہے کون سی سرجری کرنی ہے پھر پیشنٹ کی اوورال ہیلتھ بڑی ایمپورڈنٹ ہے ہم نے اس کی ہیلتھ کے بارے میں دیکھنا اور جتنی بھی ہیڈن کنڈیشن ہے جو دیکھنے میں پتہ نہیں چال رہے لیکن آپ نے اس کی ریپورٹس کروائیں اور اس کے بعد آپ کو ایویلویئٹ ہوگی پھر پیری اپریٹیو ریسک دورنگ اپریشن کون سا ریسک ہے اور ہمارے پاس ہم نے مطلب آپریشن سے پہلے اس کو ایجوکیٹ کر دینا ہے اس کے گھار والوں کو اس کو یہ نہ کہ بہت ڈنڈے تھوڑے لے کے آ جائے تم نے میں بتایا ہی نہیں تھا لیکن یہ تنا خطرناک ہے اور اس کی اندر اس کی ایویلویشن کر کے ہمیں بجائے بڑی سرجری کرنے کے چھوٹی سرجری کے اوپر اگر اتقفہ ہو گیا تو اس سے کاشٹ بھی کام ہوگا ہاسپیٹل میں سٹے بھی اس کا کام ہوگا ریڈکشن آف کینسلیشن بھی ہوگی ہمارے پاس یہ ہے دیکھو نا اگر کوئی پرینٹ وومن ہے وہ اس کی ویجائنل ڈیلیوری ہو سکتی ہے تو ہم کیوں اس کا سی سیکشن چوز کر رہے ہیں تو انفارمیشن گیدر کی آپٹمائز کیا کنڈیشن کو سرجری کو چوز گیا انٹیسپیٹ کیا اور ہم نے ایڈیویٹ اس کی ہائیڈریشن وہ ساری میٹر کرنی تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ پیری اپریٹی منیجمنٹ میں انیسٹیٹک اور سرجیکل ٹیم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں جب گیا سی ہی ہے میں ایڈر لاہور کمبائن میٹر ہی ہاسپیٹل میں تو سب سے پہلے تو جو ہے انہوں نے بابا کے جانا وہ ساری چیزیں اے ٹو زی بلڈ سی بی سی ہر ایک ٹیسٹ کر لیا اس کے بعد انہوں نے مجھے وہ ساری رپورٹیں ہاتھ میں تھوانا کے انہوں نے مجھے انیسٹیٹک کے پاس بھیجا اب انیسٹیٹک کا فائنل ریویو تھا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ بیٹا میں اس کی اجازت نہیں دوں گا میں نے ان سے بہت لمبی ڈسکشن کی تو انہوں نے مجھے سیونٹی پرسنٹ جو ہےنا وہ ٹیبل ڈیتھ کا مطلب کہ ہم آپریشن تو کر دیں گے سیونٹی پرسنٹ ٹیتھ ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس نے مجھے پھر سمجھایا انڈا میڈیکل ٹرمنالوجیز کہ آپ خود بھی فیلڈ سے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں ایک بیٹے گی اس کے باپ کے لیے کتنی جو ہے نا وہ ایموشنز ہیں لیکن اس وقت ہم یہی ریکمنٹ کرتے ہیں کہ میڈیسن سے جتنا چال سکتے ہیں وہ انہیں اتنے چلائیں جو سرجری ہے اس کو بالکل لاسٹ آپشن پر رکھیں تو یہی تھا ہمارے بات ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نا جو ٹیم بیٹھتی ہے وہ ایک تو ڈیٹیل ہسٹری کے اوپر کلینیکل اگزامینیشن کے اوپر روٹین ٹارگٹ اورینٹیڈ انویسٹیگیشن اور اگر کوئی اب نارمیلٹی آگئی ہے تو اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے وہ ساری کی ساری ہم نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے اسی کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو پری آپریٹیو ہے نا ہسٹری وہ فیزیکل اگزامینیشن ایئر وی ایگزامینیشن اس کے کچھ گریڈز ہیں وہ انویسٹیگیشن سی بی سی الیکٹرولائٹ ایکو کلاتنگ فیکٹر ایکس رے چیسٹ پرائگنیسی ٹیسٹ گلوکوز اس کا لیور فنکشن وہ سارے کے ساری اسی کے اندر ہو جاتا ہے تو جو پری آپریٹیو ہے نا آپریشن سے پہلے وہ کہہ رہا ہے ہم نے پاسٹ کرنٹ میڈیکل ہسٹری یہ بس میں لکھنے والی بات نہیں ہے یہ میرا خیال ہے اب اگر کوئی آپ نے وارڈز اٹینڈ کی ہیں ٹھیک ہے تو تو آرام سے آپ اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہسٹری آپ الارضی یہ ساری ہسٹری کی یعنی اس نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں پھر جو کارڈیو ویسکولر ہے نا اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میو کارڈیو انفیکشن چھے ہفتے سے کم کا ہوا ہے ہائپر ٹینشن ہوئی ہے ٹھیک ہے اسکیمیک ہارڈ ڈزیز اریدمیاں ہوا ہے جنرل پیشنٹ میں کلائم بے فلائٹ آف دی سٹیر ویڈاوٹ گیٹنگ شارنہ سا بریتھ اور چیسٹ میں ہیز لور ہوئی ہے اگر اس کو چھے ہفت سے کم عرصے میں جو ہے نا وہ اس کو کارڈک سیمٹمز آئے ہیں لیکن اس کے بعد وہ پھر ٹھیک سیڈیاں چاہر رہا ہے اس کو سانس نہیں چاہر رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو کم رزک ہیں باقی فیزیکل اگزیمینیشن میں وہ کہہ رہا ہے ہم نے جو ہے نا انفارمیشن ساری کی ساری گیدر کرنی ہے اور اس کی اندر ایئر وی لنگز ہارٹ اس کو ڈاکومنٹ ہے جو بھی چار وائٹل آرگن ہیں نا ہمارے ان کو اچھے سی اگزیمن کر لینا ہے پھر ایئر وی اس کی جو مینجمنٹ ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک ڈیفیکلڈ ماسک وینٹیلیشن تو نہیں ہو سکتی اب اس کے لیے جو نا ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے ایک سینٹسٹ ہے جس کا نام ہے سیمسن ٹھیک ہے اینڈ ینگ موڈیفائیڈ مال مالمپٹی ٹیسٹ انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے اس نے نا پیشنٹ کو گریڈنگ کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ہے گریڈ ون گریڈ ٹو گریڈ ٹری گریڈ پور مطلب کہ کتنا سویر ہو سکتا ہے ان کو ماسک لگانا ان کو وینٹیلیشن دینا ٹھیک ہے تو اس کے اندر اگر تو ساٹ پیلٹ اس کا کہتے ہیں مو کھول کے دیکھتے ہیں اس کی اوپر ہم گریڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی اپریشن کروانا ہے تو اس کے پہلے ایویویشن میں کہتے ہیں اپنا مو کھولو اگر سافٹ پیلٹ یوویلہ اور پیلرز جو سائیڈوں والے ویزیبل ہوں جس طرح یہ دیکھو ٹھیک ہے اس کا سافٹ پیلٹ سارا ہے یوویلہ ہے اور سائیڈوں والے پیلرز جو ہے نا وہ آپ کا ویزیبل نظر آ رہے ہیں تو یہ گریڈ وان ہے اس کا مطلب ہے ہم ایزی لی جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں یہ ایئر وی کی اس کی منجمنٹ کر سکتے ہیں لیکن گریڈ ٹو میں گیا اگر صرف سافٹ پیلٹ یہ اور سم پارٹ آف یویلہ یہاں پہ پورا یوویلہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ صرف آدھا یوویلہ نظر آ رہا ہے لیکن سم پارٹ آف دی سافٹ پیلٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے سافٹ پیلٹ بس سم پارٹ آف دی یوویلہ تو اس کا مطلب ہے یہ گریڈ ٹو ہے اس کے اندر تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے ایئر وی منجمنٹ تو ہم نے اس طرح سے پلیننگ رکھنی ہے اپنی پھر گریڈ ٹری میں کیا ہے سافٹ پیلٹ آنلی سین یہاں پہ دیکھو وہ کہاں جو ہے آپ کا یہ والا جسے ہم یوویلہ کو پنجابی میں عمر کہتے ہیں کہاں اس کا اگایا رہا ہے تو یہاں پہ بلکل ٹھیک نظر آ رہا تھا یہاں پہ آدھا نظر آ رہا یہاں پہ بلکل غائب ہے صرف آپ کو یہ سافٹ پیلٹ ہی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب گریڈ ٹری ہے اس کے اندر بہت مشکل ہے اور گریڈ ٹور میں کیا ہے اونلی ہارڈ پیلٹ اب یہاں پہ میرے جان سافٹ پیلٹ ہی نہیں نظر آ رہا صرف ہارڈ پیلٹ نظر آ رہا ہے نہ یوویلہ نظر آ رہا نہ سائیڈوں والے پیلر نظر آ رہا تو یہ گریڈ ٹور ہے تو گریڈ ٹور سب سے مشکل ہوگا کیونکہ ہمیں ٹیوبز ڈالنی ہے اس کے موہ کے اندر تو وہ زیادہ مشکل ہوگا جب اس کا موہ ہی پورا نہیں کھلے گا تو اس کی امیدانی تو یہ ہمارے پاس کلاسیفکیشن ہے سیمسنج انڈ یانگ موڈی پائیڈ میلم پاتھی ٹیسٹ جو بھی آپ کہہ لو ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کہ کلینیکل سٹنگ ان فرنٹ آف دی پیشنٹ اوپن ماؤت کرتا ہے وہ ٹانگ کو کہتے اپنی زبان باہر نکالو اور موہ کھولو اس کے اوپر ہم نے گریننگ کرنی ہوتی ہے اب کہہ رہا ہے ادر پیرامیٹرز کون تھے ہیں ایک تو ہم نے یہ گریڈ اس کا لکھ لینا ہے پیشنٹ کا اس کے علاوہ کچھ پیرامیٹرز میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے لمبے دانت ہیں ایک پرومینٹ آور بائٹ ہے اگر وہ پروٹیون نہیں کر پارا پیشنٹ دی منڈیبل انسیزر انٹیریر ٹو میکزیر اسے کہہ رہا ہے اپنا جبرے آگے کی طرف کرو وہ نہیں کر پارا تو بھی مشکل ہے اگر اس کا انٹیر انسیزر ڈسٹینس جو ہے وہ لیس دن تھری سنٹی میٹر ہے تو بھی مشکل ہے یوبیلہ ایز ناٹ ویزیبل وینڈ ٹنگ ایز پروٹیوڈڈ یہاں پہ دیکھو ٹنگ پروٹیوڈ ہے یوبیلہ دونوں میں ویزیبل نہیں تو یہ زیادہ خطرناک ہے اس کی گردن ہی چھوٹی ہے یا پھر ناربل ریج آموشن جو ہے ایڈ اور نیک کی مطلب وہ ایک کسی بیماری بیماری کے بیئے سے ایک لیمٹیڈ ٹائم تک موشن کر سکتا ہے گردن کی تو اس کے اندر مشکل ہے انویسٹیکیشن میں کیا ہے وہی سیمپل سی بات ہے وہ کہہ رہا ہے ہم نے لیب ٹیسٹ کرنے ہیں اپیرنٹلی ہیلدی ہے نون بینیفیچل کاسٹ افیکٹیوڈ صرف وہی کرنے ہیں جو ہمیں چاہیے ہیں یہ نہ ہوں کہ سارے کروارے ہیں لیب ٹیسٹ شید بھی بیسڈون دی انفارمیشن امٹینڈون جو ہسٹی لیئے اور اگزیمینیشن کی اس کے مطابق آپ نے ایج آپ دی پیشنٹ ہو گیا پھر روٹین لیبارٹری ڈائیگنوستک ٹیسٹ ہیں سی بی سی یوریا کریٹینین ایچ بی جی تو اب بندے بندے کو بتا ہے جس نے ہسٹی لیئے تھرڈ ایر فورت ایر فائنل ایر میں یہ تو وہ خود بھی لگ سکتا ہے پھل بلیڈ کاؤنٹ دیکھ لوگے الیکٹر لیڈ دیکھ لوگے ایکو دیکھ لوگے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ لوگے کلٹنگ سین دیکھ بلیڈنگ ہے کلمشی ہے تو نہیں اگر پرگنٹ ہے وہ ایکس ری چیس دیکھ لوگے میٹس چیس دیکھ لوگے پرگننسی ٹیس دیکھ لوگے شوگر ہے تو انڈوکرائن وہ سارے کے سارے جانڈس لیور یہ تو ہر ایک بندے میں کرتی ہیں ٹھیک ہے باقی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ای بی جیز اور سی ٹی سکین آف دی برین چاہیے ہوتا ہے ڈی بینڈنگ اپون دی ہیسٹری اگر اس کو کوئی دماغی چوٹ ہے یہ جس طرح نہ کیے تو ایڈوانس ٹیس ہمیں پھر نیڈیڈ ہوتا ہے نارمل میں یہ نہیں نیڈ ہوتا ہے اگر کسی کو ہے تو پھر ہم ای بی جیز ہو گیا پلمری فنکشن ٹیسٹ ہو گیا وہ باقی باقی ایک وہ کہہ رہا ہے کہ امریکن سوسائٹی آف انیسٹھالوجس نے ایک ہمارے پاس ایک کلاسیفکیشن دی ہے جسے انہوں نے کہتے ہیں اے ایس ایک کلاسیفکیشن نامہی کام امریکن سوسائٹی آف انیسٹھالوجس اس نے ہمارے پاس چھے کلاسیفکیشن میں چھے کلاسیز ہمارے پاس دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ لکھنا تو یہاں پہ نہیں تو یہی سے دیکھ لو کیونکہ ایزی ہے نو آرگینک نو فیزیکل نو بائیو کیمیکل نو سائکیٹک ڈسنن مطلب بیشنٹ بلکل اوکے ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے تو اسے ہم کلاس وان میں رکھیں گے ٹھیک ہے کلاس ٹو میں مطلب شریف جو لوگ ہیں جن کوئی بیماری نہیں ہے تو وہ کلاس وان میں آئیں گے اگر مائلڈ ٹو موڈریٹ سسٹیمک ڈسٹربینسز ہے ٹھیک ہے اور وہ سرجری سے لیٹے نہیں ہے لیکن مائلڈ ٹو موڈریٹ ہے تو کلاس ٹو میں اگر سویر ہے تو وہ کلاس ٹو میں کلاس وان میں بلکل کلاس وان میں بلکل اوکے کلاس ٹو میں مائلڈ ٹو موڈریٹ اور کلاس ٹو میں ہمارے پاس کیا ہوگا سویر ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی ریلیٹی ٹو وہ باقی وہ ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہارڈ عزیز that limit the activities اور وہ کلاس ٹو میں آجائے کلاس فور میں کیا ہے سویر سسٹیمک ڈسٹربنسز that is life threatening تھری میں بھی سویر سسٹیمک تھیں لیکن وہ life threatening نہیں تھی فور کے اندر اب سویر بھی ہے سسٹیمک علنیس ہے اور ساتھ میں life threatening بھی ہے ٹھیک ہے جان کو بھی خطرہ ہے تو وہ کلاس فور میں ہوگا کلاس فائی میں کیا ہے مورپن پیشنٹ who has little chance اب survival but submitted to surgery ہو گیا ٹھیک ہے جن کے اندر وہ جو ہے نا وہ morbidity جو ہے نا وہ confirm ہے ہو نہیں ہے اور کلاس سکس میں کیا ہے a declared brain death patient جن کی already brain death ہو چکی ہے اور ہم ان کے اندر surgery کسی بھی organ transplantation کے لیے کار رہے ہیں اس کے گھار والے اجازت دے دیتے ہیں کہ یار اس کی organ transplant کے لیے ہمیں اس کے فلان کو دینا ہے تو ہم اسے کار دوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ کلاس سکس اور ایک کلاس ای بھی انہوں نے کیا ہے اگر امرجنسی اپریشن ہے تو پھر ہمیں کلاس ای کے اندر اس کو رکھنا یہ تو ہے نارمل جو او پی ڈی میں آئے ہیں یہ ای والا امرجنسی کے اندر تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہی پہ کہہ رہا ہے اب کلاس ون میں بالکل اوکے پیشنٹ ہے کلاس ٹو میں مائل ٹو موڈریٹ ہے کلاس ری میں سویر سسٹیمی کلنے سے لیکن نو لائف تھریٹنگ کلاس فور میں اس کو لائف تھریٹنگ بھی ہے کلاس فائی میں اس کی موربیٹیٹی کلاس سکس میں اس کی برین ٹیپتھ ہے لیکن ہم نے اس کو آرگن ٹرانس پرانٹیشن کے لیے کرنا ہے اور ایک ہمارے پاس ای کلاس ہوتی ہے جس کے اندر امرجنسی میں ہم نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ سارے کارڈیو ویسکولر ہو گیا ایچ اینڈ ایوریٹنگ ہم نے نظر آیا میرے خیال میں کہ نہیں آیا باقی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کارڈیو ویسکولر میں ہمارے پاس اس کو ہم نے تین میجر انٹرمیڈیئٹ اور مائنر کلاسیف دل کے مسائل بڑھا اگر چھے ہفتے پیرنڈ میں نیسیسری فار مایو کارڈیوم ٹو ہیل آفٹر انفراکشن ہے تو باقی ساری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کرونری ریو ویسکولرائزیشن ہو جاتی ہے فورٹی ڈیز کے اندر اس وجہ سے جو ہم اس کو پیشنٹ کو ہائی رسک کے اندر رکھنے ہیں تو یہاں پہ دیکھو اس نے کچھ کلاسیف کچھنے دیا میجر کلینیکل پریڈیکٹرز ہیں انٹرمیڈیئٹ ہیں اور ہمارے پاس یہ مائنر ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ مائنبل کیجز کا لکھا بھی ہوا ہے تو سپیسیفک پرابلم دینڈورس کی منیجمنٹ میں میجر ہے انٹرمیڈیئٹ ہے اور مائنر ہیں ٹھیک ہے تو میجر میں کیا ہے ہمارے پاس اس کو تھوڑا سا زوم کر کے ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس میری جانہ ہے کہ میوکارڈین انفرکشن اگر لیس دن چھ ہفتے ہوا ہے مطلب آج ہوا ہے اس کو اور اگر چھ ہفتے ابھی نہیں ابھی ہوا تو اس کے اندر ہم سجری نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو میجر کلینیکل پریڈیکٹر مطلب آنسٹیبل کرونری آٹی ڈیزیز ہے تو آنسٹیبل تو سویر انجائنا ڈی کمپنسیٹر کنجسٹیو ہارٹ فیلیر ہے کسی کو اریجمیہ ہے یا پھر ہمارے پاس کیا بھی جائے کرونری آٹی بائی پاس انجیوگرافی جو نا وہ چھ ہفتے سے کامی ہوئی ہے تو ایسے بندے کی آپ سرجری نہیں کر رہیں گے کیونکہ وہ ہمارے پاس میجر رسک کے اوپر ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ جو انٹرمیڈیئٹ کیا ہے اگر اس کے اٹھکارڈی کٹیر کو میوکارڈین انفرکشن کو ایم آئی اس کو ہوا ہے لیکن اب چھ ہفتے سے زیادہ گزر گئے ہیں تو پھر تھوڑا سا بندہ موڈریٹ کے اندر آجتا ہے انٹرمیڈیئٹ وہ اس کو ہم کسی بھی پیتھولوجیگل کیبائی کہ مائلڈن جائنا اگر ہے سائلنٹ اسکیمیا ہے کہ ابھی جو پوسٹ کہ ابھی پیٹھی چھ ہفتے سے زیادہ گزر گئے ہیں تو مطلب چھکے لگانے ہیں چھ ہفتے سے کام ہے تو وہ سویر ہے میجر ہے چھ ہفتے سے لیس ہے تو یا کسی کو رینل انصاف اچھا یہ شوگر ہے ٹھیک ہے شوگر ہے گردے کا مسئلہ تو انٹرمیڈیئٹ ہے پھر مائنر مطلب اب یہاں پہ سجری ہم آرام سے کر سکتے ہیں کوئی اس کو نہیں ہے اگر تو وہ فیملی میں ہے تو ہم تھوڑا سا اگنور کر لیتے ہیں لیکن یہ مائنر کلینیکل پریڈکٹر ہے کہ ہمارے پاس پروبیلٹی آفت جا ٹھیک ہے یہاں پہ ایج اگر ستر ساتھ سے زیادہ ایسی جی اب نارمل ہے لو فنکشنل کپیسٹی ہے ہسٹی آوڈ سٹوک ہے ہائپر کولیسٹریمی سموکنگ ہے تو اس کے اندر کیبنج کیا ہوتا ہے بسی کے لیے کرونری آٹری بائی پاس گرافٹک باقی پی ٹی سی یہ کیا ہوتا ہے پرکوٹینیس ٹانس لومینیشن کرونک کرونری انڈیو پلسی لیپٹ وینٹیکولر ہائپرٹرافی تو یہ سی کے اندر اس نے سارا لکھا ہوا تو باس اس کو مائلڈ موڈریڈر پر ٹھیک ہے باقی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ میوکارڈیل انفرکشن یہ ایک ٹیبل ایمپورٹنٹ ہے ہر نظر آیا کہ نہیں آیا یار مجھے دیکھتے بھول جاتا ہے میوکارڈیل انفرکشن میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ انہا پیشنٹ جس کو میوکارڈیل انفرکشن ہو اس کی اندر کتنا ٹائم ہے کہ اس کو پریویس سرجری میں سمپل سی بات اس میں پتا کیا کہ اگر کسی کو پہلے پریویس میوکارڈیل ایک دفعہ ہو گیا تو دیورنگ سرجری پیری اپوریٹیو میوکارڈیل کے چانسز کتنے وقت ہوں گے اگر اس کا جو ہے نا وہ ہم نے کیوں اس کو دل کے اوپر ڈیوائیڈ کیا اگر اس کا ٹائم چھ ماہ ٹھیک ہے ٹائم ایلیپسیڈ آفٹر ایم آئی چھ ماہ سے زیادہ کا ہو گیا تو پانچ پرسنٹ چانسز ہیں کہ اس کو پوسٹ اپریٹیو ایم آئی ہو جائے ٹھیک ہے اگر اس کا چار سے چھ مئن مطلب ٹائم کام گزر ہے تو مطلب زیادہ چانسز ہے اس کو بعد میں بھی ایم آئی جلدی ہو جائے گا تین مہینے سے کام ہے تو ٹونٹی سے تھرٹی پرسنٹ تو چھکا لگایا تو پانچ پرسنٹ چین سے چار چار سے چھ مہا کے دس سے بیس پرسنٹ باقی تین مہینے سے ٹونٹی سے تھرٹی پرسنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کانٹیکٹ باقی ہسٹری آف ایم آئی اراؤنڈ زیرو پائنٹ ٹو پرسنٹ باقی پوسٹ اپریٹی میں کہہ رہا ہے لیتھل ہی یعنی گریٹر دن فیفٹی پرسن موٹالیٹی ہے ڈیلے اندی سکس منت آفٹر الیکٹی سرجری is recommended ہو گیا مطلب پوسٹ پون انان کارڈک سرجری فار مطلب اگر کسی کو آج ہوا ہے ایم آئی تو اس کی اور سرجری ہم نے کرنی ہے تو اٹلیس تین سے چھ ماہ وہ آپ کو رکنا پڑے گا کوئی اور الیکٹی سرجری کروانے کے لئے ورنہ اس کا رسک پری اپریشن اس کے کارڈک اٹیک باقی کہہ رہا اگر کوئی سموکنگ کار رہا بچوں والی بات اس میں کوئی سمجھانے باری نہیں انجینہ کیا ہے مطلب چیسٹ پین اس کے اندر رسک زیادہ ہوتا ہے ١ونٹی پرسنٹ باقی سٹنٹنگ ہوگیا رسک پوسٹ اپریٹی ہوگیا پیشن پری بیویس سٹی گرافٹ کروایا ہوئے انجی ہے کنجسٹی ہارٹ فیلیر میں کہتے ہیں پروکززمن نوکچورل ڈسنیا رات کو آرث اپنیا ہوتا ہے رسو جاگ جاتا ہے سانس من ہوتی ہمارے پاس موگا سکین موگا یہ بھی ایک ایک باقی بگر ایک سٹی پرسنٹ جس کی ہے اس کے اندر موٹیلٹی کا چانس نیس چیز پانچ پرسن باقی ہائپر ٹینشن میں جس کو پرائر ٹو بلڈ پریشر لازمی آپ نے منیٹر کرنا کسی کو کرونک ہائپر ٹینشن تو نہیں ہے ٹھیک اگر ہے تو پھر اس کو انٹی ہائپر ٹینشن ہو جائے دو ویک کے لیے اس دو ویک کے لیے اسے انٹی ہائپر ٹینشن دیتے ہیں دن پہلے اپنی وارفیرن گولیاں بند کر دیں اور اس کے بعد اس کے اندر ہم انفریکشن ہیپرین دیتے ہیں وارفیرن کی جگہ انفریکشن ہیپرین دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس اس کا تھوڑا سا ہو جائے اور ای پی ٹی ٹی چھوڈ بھی مینٹین وان پائی ہو گیا اور باقی وہ کہہ رہا کہ ہم نے انفیوجن اپریشن کے بعد دونوں آپ نے سٹارٹ کرنی ہے پھر اس کے بعد ہیپرین بند کر دینی ہے اور اس کو پھولی وارفیرن دریکٹ وارفیرن کے اوپر نہیں لانا سرجری کے بعد پہلے کمبینیشن میں دینی ہے اور اس کے بعد پھر جانا ہیپرین پیس میکر میں مونو پولر ڈائی تھرمی شوڈ بھی آوائیڈی اگر کسی کو پیس میکر لگا تو اس کے اندر ڈائی تھرمی نہیں آپ نے لگا رہی ٹھیک ورنہ وہ اس کی تباہی لگا دے گا انیمیا میں ہمارے پاس کیا ہے اگر آر سے کام ہے تو اس کو پہلے بلڈ لگاؤ اس کے بعد لگا دو ریسپیریٹی ڈیزیز میں انیستیزیا اور وہ ساری ہمارے پاس آ جاتی ہیں باقی وائٹل کپیسٹی وہ کہہ رہا ہے اگر لیس دن جو ہنہا سانس میں ہمارے پاس ہے ٹائیڈل والی ہم سی لیس دن 3 ہے تو ریسپیریٹی سفیشنسی مطلب ہمیں اگر لپروٹمی کی ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ریسپیریٹی سفیشنسی ہو جائے تو ہمارے پاس یہ ہے ازدامہ اگر کسی کو ہے تو ریٹینشن اور نمونیاں کا ریسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیشنٹ ٹیکنگ مور دن ٹین میلی گرام پریٹنی سی لون انڈر گوئن ہائی رسک سرجری پری اپریٹیو سٹی رائیڈ سرابی تو ہمیں سٹی رائیڈ کا یوز لازمی کرنا پڑے گا اگر وہ پریٹنی سی لون کے اوپر ہے آل ریڈی ورنہ یہ نا کہ ہم اس کے پریٹنی سی لون روک دیں جو سٹی رائیڈ رگ ہے تو سرجری کے دوران اس کی سارے دماغ سمٹم آج اس وجہ دیورنگ اپریشن ہمیں سٹی رائیڈ بھی یوز کرنے میں سموکنگ کا کاربن مونوکسائیڈ اکسیجن کی کپیسٹی ریڈیوز کر دیتا ہے نیکوٹین انکریز کرتا ہے ہارٹ ریٹ کو اس لیے برونکو سلری فنکشن وہ بھی کمپیرڈ ہوا ہوا تو ہمیں کیا کرنا ہے سموکنگ سیجیشن لازمی کروانی ہے اسے کہنا کہ نیکوٹین کا لیول بارہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر نارمل ہو جاتا ہے سلری فنکشن دو سے تین دن میں اور آفٹر تری منت لنگ فنکشن نارمل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اگر سجری کرنی ہے تو ہمیں یاد رکھنا کہ نیکوٹین کا فنکشن جو بارہ سے چوبیس گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے باقی سلری فنکشن دو سے تین دن کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اتنا ویٹ کریں گے اگر اس کی مکمل سموکنگ چھڑوانی ہے بلکل لنگ ٹھیک کروانے ہیں تو اسے کہنا کہ تم نے تین ماہ تک سموکنگ نہیں کرنی ہو جاتا انفیکشن میں کہ ہمار پاس انٹیوائٹ ہم دے دیں گے اگر کسی کو انفیکشن ہے پہلے انفیکشن ٹریٹ کرو پھر کواغولیشن ڈس آرڈر میں تھرومبو فیلیا ہے تو پہلے اگر ہارمو دوائیں چھڑوا دینی ہے اس کے بعد ہیپارین اور وہاں سے ہیپارین پہ شفٹ کرنا اور آپریشن کے بعد دونوں کا کمبینیشن دینا پوسٹ اپریٹیو اور پھر ہیپارین ختم کرنی ہے باقی ہم وائٹیمن کے جو افیکٹیو ہوتا کیونکہ وہ کلٹنگ کے لئے بیسٹ ہوتے باقی پرو پروم بلیڈنگ کے ہمیں دیکھنے پڑیں گے اپسٹرکٹیو جانڈس ہے تو ہمیں ہیپیٹو رینل شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہمارے پاس باقی وہ کہہ رہا کہ بلیڈنگ ڈائیت چیز ہے اور وائٹیمن کے شویڈ بیوز پیشنٹ ہمیں اگر کسی کو لیور کا مسئلہ تو پاکی میٹابولک ڈس آڈر میں کیا آتا ہے ڈائیبیٹیز میلے شوگر ہے تو اس کے اندر سیپسز کا چانس بہت ہوگا اس کے وائنڈ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کو ہم نان انسلین ڈیپینڈنٹ ہے تو ہمارے پاس ہائپو گلائسیمی ہو ہائپر بھی ہو سکتا ہائپو بھی لیکن ہائپو زیادہ خطرنا ہے تو وہ یہی بات کر رہا کہ ہمارے پاس کو برین ڈیتھ ہائپو گلائسیمی ہائپو گلائسیمی ہوا کمہ برین ڈیتھ جا سکتے ٹھیک ہے وہ کہ رہا بی فرس ہون لیسٹ ہو گیا آف دی اور اس سے کہ تم نے صوبہ اپنی شگر گولی نہیں کھا گیا نہیں ریگولر چیک اپ کر مانا ہے ہائپو گلائسیمی مور ڈینجریس ہے ہائپو گلائسیمی ہائپر گلائسیمی ہائپر گلائسیمی ہوتی ہوتی ہم اس کی پہلے لانگ ایک ایک رات پہلے باندھ کر دی گلوکوز اور الیکٹر لیول چیک کرنا اور اس کو ہم نے جو نا سٹارٹ سلائیڈنگ سکیل ہو گیا سلائیڈنگ سکیل ہوتی ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لابہ میتھڈ آف انسولین ایڈمی سٹیشن کیا کیا ہیں ہم نے اگر کسی کا پور گلائسیمی ہوتی ہے سلائیڈنگ سکیل ہم نے 30 میلی گرام کارٹی سل پر ڈوز جو اڈرینل گلین پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکوینیٹ سیون فائی ملی گرام پریڈنی سلون تو ایسے پیشنٹ میں سٹریس زیادہ ریسپونس ہو سکتا ہم نے لانگ ٹرم کارٹیکو سٹی رائیڈ ہم نے کہہ رہا کہ اڈرینل سپریشن ہو سکتی اس کی وجہ سے تو اس کو ہم نے اس لحاظ سے ٹریٹ کرنا کہ ہائپو ٹینشن یا ہائپو گلائسیم یا وہ نہ آ جائے تو ہم نے اس لحاظ کارٹیکو سٹی رائیڈ کی اڈجسٹ کر لی باقی تھائرو ٹاکسی کو یو تھرائیڈ میں لانا اگر کسی کو پھر پری 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 جب وہ یو تھائرائیڈ ہو جائے تو اس کی پھر ہم کہہ دوز پانچ میلی گرام اس کا کم کر دیتے ہیں پہلے ہم تھرٹی سے پورٹی میلی گرام دے رہے ہوتے لیکن جب ہم نے پریشن کرنا ہے تو اس کی جو دوز پانچ میلی گرام کر دینی ہے لاس ڈور جو انا وہ given on the evening before surgery alternative اس کا کیا بیٹا بلاکر ہم use کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جس کا toxic state کے اندر ہوتا ہے بیٹا بلاکر have no effect on gland itself but active as a target argon ہو گیا باقی پیریفرل وہ conversion کو روک دیتا ہے T3 کو T4 کو T3 میں convert ہونے سے روک دیتا ہے ہائپر نہیں ہوتا اگر کوئی pregnancy میں ہے تو پرپائل تھائرویورا سیل جو انا وہ ہم کاربیما زول کی جگہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے اگر کاربیما زول لے گی تو دیورنگ surgery بھی اتنا ہی جو انا وہ ہم دے گے اگر pregnancy کے اندر ہے تو پھر ہم پرپائل تھائرویورا سیل لیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو کاربیما زول ہے یہ fetal کی placenta کو cross کر کے ہائپو تھائرائیڈ بھی کھار سکتے ہیں ہائپو میں کیا ہوتا ہے surgery سے پہلے جو انا وہ ہم نے correct کرنا ہے برنا وہ hypotension shock اور اس کے اندر جائے گا میگزوڈیما ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ تھائر اکسن T4 جو انا وہ ہم دیں گے ڈی ہائیڈریشن میں انٹسٹینل اگر کسی کو obstruction ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس ڈی ہائیڈریشن بہت ہے جس کے پراتونائیٹس ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہم نے fluid resuscitation کرنا ہے رینال فیلیر میں ہم نے chronic رینال فیلیر میں ڈیالیسز کو اگر وہ ڈیالیسز کے اوپر نہیں ہے لیکن end stage رینال فیلیر کے اوپر تو انٹر آپریٹیو اس کو ہائیپوٹینشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے adequate fluid جو ہے نا وہ ہم نے اگر دیا ہے اس کو اچھے سے fluid نہیں دیا پھر بھی بڑا ہو سکتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے patient who are dependent on dialysis should be undergo dialysis 24RB اسے کہنا ایک دن پہلے اپنا dialysis کروا کے آئے اس کے بعد وہ operation کے لیے آئے ٹھیک ہے تاکہ اس کے جو over fluid ہوئی 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 یا وہ ٹھیک ہو جائے obesity میں اگر کسی کا بی ایم آئی greater than 30% ہے ٹھیک ہے ideal weight increase ڈریس کا اس کو دل کے مسائل کا ڈیو پرمان ریبوت ہے amylیکل یا پراملیکل ہرنیاں کا چانسی زیادہ ہو جاتا ہے pre-operatively کہہ رہا ہے کہ necessary to reduce aspiration of gastric content ہو گیا ٹھیک ہے اسے کہنا کہ operation سے پہلے جو کچھ میرے کھانا بھی نہیں ہے ورنہ gastric content اس کے جو اینا وہ پھیپڑوں میں جا سکتے ہیں last پہ adult میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو اینا وہ اگر adult ہے تو two six rule apply ہوتا ہے اگر بچہ ہے تو two four six بچے نے feeding بھی کرنی ہے تو adult میں کیا ہے two میں کیا ہے intake of water up to two hour before induction of anesthesia ٹھیک ہے anesthesia دو گھنٹے پہلے جو انا وہ پانی کا intake لے گا اور operation کے چھے گھنٹے بعد پھر وہ پانی پیے گا ٹھیک ہے ہلکا سا لیکن سیپ چھوڑا چھوڑا سیپ operation کے بعد پانی نہیں پینے دیتے پیشنٹ کو ٹھیک ہے چھے گھنٹے تک operation کے بعد اور دو گھنٹے پہلے operation سے دو گھنٹے پہلے ہم پانی نہیں پینے دیتے ٹھیک ہے باقی post operative لے گا رہا ہے oral intake healthy individual میں incurred to drink ہو جائے children میں کیا ہے دو گھنٹے پہلے اس کو پانی نہیں دینا اگر وہ breast milk کے اوپر ہے تو چار گھنٹے پہلے breast milk نہیں دینا باقی وہ ہی ہے کہ فارمولہ ملک اگر آپ نے دینا تو چھے گھنٹے جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ before ہم نے cow یا soul جو بھی چیز دینا ہے تو ہم اس کو دیں گے ٹھیک ہے باقی pre operative assessment in emergency میں یہ ہی ہے کہ principle of assessment are same for elective surgery except the operation limited ہو گیا باقی وہ سامتیس کے ہیں consent جو انہیں لینا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ورنہ complication کے درم بندے کی جان بھی جا سکتی اس وقت documentation آپ نے پوری رکھنی ہے تو یار یہ chapter ایسا ہی ہے بس اس کے مطابق جو ہے نا وہ آپ نے اس کو اتنا ہی importance دینی ہے جتنی اس کی بندی ہے یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں بس یہ چند دیں classification ہے اس کو بس رٹا لگانا ہے آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا حالانکہ میں نے یہ لکھا تھا سارا تھا کہ یہ کیا کیا کرنا ہے لیکن اس کے اندر دینہ ہی تنی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو guideline for steeride جو ہے نا وہ یہاں پہ ایک رہ گیا میرے خیال میں جو کہ ہم نے بتانا تھا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو guideline for steeride کے لیے وہ کہہ رہا ہے اگر minor surgery ہے moderate surgery ہے یا major surgery ہے اگر تو minor surgery ہے تو patient should take one to two one point five سے two time ڈوز جو ہے نا وہ اپنی ڈوز سے زیادہ جو ہے نا وہ اسے لینی پڑے گی جس جنہوں سے surgery کروانی ہے اس جنہیں لیکن اگر اس کی اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار فوکس کیوں نہیں ہو رہا یہ ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی moderate surgery ہے تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ patient should be given two times یہاں پہ one point five سے یہاں پہ two times ہو گیا ٹھیک ہے اس مال نہیں کہا جس کے اندر ٹونٹی فائی میلی گرام ہائیڈوکائٹس آئی وی بیفور آپریشن اور سیونٹی فائی میلی گرام وہ کہہ رہا ہے ہم نے جو ہے نا وہ دیورنگ جس آپریشن دے رہی ہے ٹھیک ہے ٹونٹی فائی میلی گرام بیفور آپریشن اور سیونٹی فائی میلی گرام ڈیورنگ آپریشن اس کو دینی ہے تاکہ اس کا مینٹین رہا جائے گا اس کے بعد ہم وہ کہہ رہا کہ 50 میلی گرام آئی وی آفٹر آپریشن 50 جو ہے نا وہ میلی گرام آپریشن کے بعد نہیں ہے پچیس پہلے پچیتر آپریشن کے دوران پچاس آپریشن کے بعد اور اس کے بعد پھر ہم ٹیپر آف کرتے ہیں ٹھیک ہے اٹھالیس گھنٹوں کے بعد اس کی ٹیپرنگ کرتے ہیں باقی مائنر سیجری میں کیا ہے کہ اگر مائنر ہے اور میجر سیجری ہے تو ٹو ٹائم اس نے زیادہ لینی ہے اور ہم نے جو ہے نا وہ فیفٹی میل جو ہے نا اس کے اندر ہم نے اب فیفٹی میلی گرام پہلے دینی ہے یہاں پہ پچیس دیا ہے آپریشن سے پہلے یہاں پچاس دینی ہے پھر ڈیورنگ آپریشن ہم نے اس کو ہنڈرڈ کر دینا ہے اور ہمارے پاس آفٹر اپریشن اس کو پھر ہنڈرڈ جو ہے نا وہ ہی رکھنا ہے یہاں پچیس پہ جتر اور پچاس ہے یہاں پچاس سو اور سو ہا جائے گا اتنی آپ نے دوزیج دینی ہے اٹھالیس گھنٹے کے بعد پھر اس کو امٹے پر آپ کر دیں گا یہ باس ایک ہمارے پاس تھا سینیریو جو میں نے آپ کے ساتھ دسکشن کرنا تھا ہوپ فولی تھوڑا سا بورنگ تھا لیکن یہ چپٹر ہے ہی ایسا تو اس کو اسی طریقے سے ہی کرنا مناسب رہے گا پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو یور الویز ویلکم جیتنا مجھ آتا تھا بندہ اینہ چیز نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے باقی آپ مجھ کے زیادہ سمجھ دار ہیں ٹھیک ہے تو باقی کچھ رہ گیا تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ابھی کوئی یور چپٹر دیکھتے ہیں اس کو کرتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ یار کدھر گیا اس کا کیپ کیس کی کو باتا اس کا کیپ دیلے مجھ ملنی لہا